ایودھیا میں آدھتے تھاکرے کے ساتھ آج جیسے مہراشتر اتر آیا آدھتے ایک دن کے دورے پر ایودھیا گئے تھے مگر ان کی آگبانی میں شیف سینہ کے ہزاروں کارک گرتہ ایودھیا پہنچ گئے آدھتے میڈیا سے ایودھیا میں بات کر رہے تھے مگر ان کی آواز بممہی میں سنی جا رہی تھی آدھے سے زیادہ سوال مراتھی میں آدھتے کے مطابق یاترہ پوری ترہ دھارمک تھی مگر شیف سینہ کے جھنڈوں پر لکھی عبارت صاف پڑھی جا رہی تھی ان کا آخری پروگرام تھا بھاو سریو آرتی آیودھیا میں آدھتے شیف سینہ کے آدھت تھاکرے خاندان کے آدھت آدھتی کا مطلب اگتا ہوا سور مہاراشتر کی بھاوی راجنیت میں شیف سینہ آدھتے تھاکرے کو ہندوت کے اگلے سوری کی طرح پیش کر رہی اس پیش بندی میں پوری پارٹی ہی آیودھیا میں حاضر تھی مہورت دیکھ کر تاریخ تیہ کی گئی چھی ہندو کے آشاڑ ماس کا پہلا آرتی کئی معینوں میں اس لیے بھی اہم ہیں کیونکہ آدھتے تھاکرے کو ایک راستری نیتا کے روپ میں شیف سینہ پرزنٹ کرنا چاہتی ہے ہندی بھاشی بیلٹ میں آیودھیا نگری سب سے پرمک کیندر ہے سب سے بڑا دھارمک کیندر ہے اگر ہم پورے دیش کی بات کریں اور یہاں پر آدھتے تھاکرے کا یہ دورہ کئی میسج یعنی ایک تیر سے کئی نشانے دینا دے رہا ہے جس میں سب سے بڑا نشانہ ہے راش تھاکرے کے آیودھیا ٹور کا نہ ہونا اور اس کے پہلے آدھتے تھاکرے کا آیودھیا پہنچنا اور اصلی ہندو خود کو بتانے کی کوشش کرنا دوسرا میسج یہ کہ پورے دیش میں آدھتے تھاکرے کو شیف سینہ پرموٹ کرنا چاہتی ہے ہندی بھاشی بیلٹ میں خاص کر کے آدھتے تھاکرے کو پرموٹ کرنا چاہتی ہے اور آیودھیا کے بعد کاشی میں شیف سینہ ایسے ہی ایک بڑا درشن کا پروگرام رکھنا چاہتی ہے اور کاشی کے بعد مصورہ میں بھی درشن کا پروگرام رکھنا چاہتی ہے پویتر سریوں کی آرتی سے پہلے آدھتے تھاکرے رام للا کے درشن کو گئے رام للا کے ساتھ شیف سینہ کا اعتحاسی کنیکٹ ہے بالا صاحب کے بہانے وہ مندر آندولن کی راست سے اپنا رشتہ جوڑتی ہے آیودھیا رام للا کی ہے مگر آیودھیا کے راجہ بجرنگ بلی ہے ہنوانگڑھی میں رہتے ہیں اور ان کے در پر ماتھا ٹھے کے بغیر تیر تھلاگ نہیں مہتے ہیں آدھت نے ہنوانگڑھی کے بھی درشن کی سنتوں اور مہنتوں سے آشیروا دیا ہنوانگڑھی کے گیاندہ جی مہارات نے اتنا آشیروا دیا کہ کہا کہ شیف سینہ کے ساتھ تھاکرے پریوار کے ساتھ ہم سب ہے بودھو جی کو کہو کہ پریوار کے ساتھ آئیے آیودھاپ کا سواکت کریں آجائیں گے مکھہ منتر جی کے اچھا ہے مکھہ منتر جی آجائیں گے ہو جائے گی باتچیت ایک دو دن میں ہو جائے گی بہت ہی مسئلے ہیں ساماجیک ہے ہندو توقع ہے دھرمک ہے سب ہی مسئلے پر بات ہو گئے آیودھا میں آدھت نے اس کون ٹیمپل کا بھی درشن کیا ملکی مندر درشن کی شروعات ہی اس کون ٹیمپل سے کی آیودھا میں ہر در پر آدھتیا تھاکرے کی اگوانی کو شیف سینکوں کا جمعہ وڑا لگا تھا شیف سینہ کے بڑے نیتا تو آیودھا میں دو دن پہلے سے جمعہ ہیں مہاراشتر سے شیف سینکوں کے جتھے بڑی سنکھیا میں آئے تھے حالانکہ آدھتیا تھاکرے نے اس سے صاف انکار کیا کیاہترا راجمیٹی کھائی مگر ان کی پریس کون فرنس پر مراتی جس طرح چھائی سمجھنا مشکل تھا کہ پریس کون فرنس ممبئی میں ہو رہی ہے یا آیودھا میں مگر آدھت جو مراتی میں بولے وہ ہندی میں بھی بولے اور خبر یہ دی کہ شیف سینہ آیودھا میں مہاراشتر صدن بنانے کے لیے یوگی جی سے زمین دینے کی گزارش کرے گا باقی یاترہ خالص دھار میں کرے بلکل آیودھا یہ ایک پوتر بھومی ہے بھارت کی آستہ سے جڑی ہوئی ہے ہمارے بھی آستہ سے جڑی ہوئی ہے میں دیکھتے آیا ہوں اور کافی قریب سے دیکھتے آیا ہوں جب یہاں آئے تھے پہلے دوزار اٹھرہ میں تب ہم نے ایک نعرہ دیا تھا پہلے مندر پھر سرکار ویسے ہی پورا ماحول بنتا گیا آپ دیکھتے ہوگے کہ جو کورٹ کا بھی ماملہ تھا اسی بعد زیادہ اس کو ایک چالنا ملی اور اس کے بعد جو نرلے آیا ابھی مندر کا نرمان ہو رہا ہے تو میں کورٹ کی تو آبھار مانتا ہی ہوں لیکن اسے کے ساتھ آج جب ہم آئے ہیں تو یہ کوئی راجنیتی کا وشے نہیں ہے یہ ماری خود کی آستہ کا وشے ہے پورا شرسینہ پریوار یہاں آیا ہے ہزاروں کی تعداد میں یہاں آیا ہے سنکھیا کافی بڑی ہے پرینے بھر کر آئیے ہیں پلینز ہے گاڑی سے لوگ آئے ہیں یہی کرنے کی رام لاللہ کا درشن لینا ہے آج بھگوان شیرام کا درشن لیتے ہوئے یہی ہم پرارتھانہ کریں گے کہ ہمارے ہاتھوں سے جو بھی دیش کی سیوہ ہو مہارشے کی سیوہ ہو لوگوں کی سیوہ ہو اچھی ہو سیوہ بھاو سے یہاں آئے یہاں آنے کے پہلے میں اسکون ایوڈیا بھی ہو کر آیا جیسے ان کو پتا چلا کہ ہمارا ایوڈیا کا دورہ تیہ ہو رہا ہے انہوں نے مجھے ایمیل کیا تھا کہ جو بھی ستر کی دشک میں ہندو رید سمرات بارہ صاحب ٹھاکرے نے اسکون ممبئی کو مدد تب کی تھی ہیلپ کی تھی تو وہ یہ ایک رشتہ آگے لے کی جانے کے لئے انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اسکون ایوڈیا بدھرے تو آج وہاں جا کے ہم نے مہاپرساد کا تھوڑا ایک بوجن لیا پھر یہاں ہے آپ کے درشن ہوئے ہیں سب کے مکھی منتری یودو صاحب ٹھاکرے نے ہم سے یہی کہا ہے ہم سبھی سے کہا ہے کہ یہاں کے جو مکھی منتری مہودے ہے یوگی عدیتنا جی ان سے بھی وہ سویم فون پر باتچیت کرے گے اور خط بھی لکھیں گے کہ یہاں ایوڈیا میں اس پاون بھومی میں مہارشت زدن کے لئے جگہ دے مہارشت سے کافی سارے یاتری آتے ہیں یا تلتیاتر کرنے آتے ہیں تو مجھے لگتے ہیں کہ رہنے کے لئے کوئی پربند ہو اس لئے وہ ہم مہارشت زدن بنانا چاہتے ہیں آدھتیا تھاکرے کہتے رہیں کہ ان کی ایوڈیا یاترہ دھارمک مگر لکھنو سے ایوڈیا تک پوشٹروں سے پٹی سڑک بھی کچھ کہتی ہے یہ پوشٹر ایک دن پہلے ہی لگا دیے گئے تھے یہ پوشٹر مہارشت سے آئے شیو سینہ کارکر تاؤں نے لگائے یہ پوشٹر ایک قسم کا شکت پردرشن بھی تھے اور عوض کی جنتہ سے کنیکشن بھی یہ کنیکشن کیوں بنایا جا رہا ہے پہلے یہ سمجھ لیں گے ساری کہانی خود بخود سمجھ میں آ جائے گی دو مہینے بعد دی ام سی سمیت دس مہانگر پالکاؤں کے چناؤں ہیں بی ام سی شیو سینہ کے لیے پرتشتہ کا پرشن ہے دس مہانگر پالکاؤں میں ایک کرو اتربھارتی ہیں چالیس سے بیالیس لاکھ اتربھارتی اکیول ممبئی میں بی ام سی کے دو سو ستائیس وارڈ میں قریب چالیس میں ان کی اچھی خاصی موجود کی ہے باقی کے پچاس وارڈ میں بھی ان کی نرائک موجود کی ہے ان آنکڑوں کو دیکھنے کے بعد تصویر آپ کے دماغ میں ساف ہو رہی ہوگی لکھنو ائرپورٹ پر آدت تھاکرے کی اگوانی کی یہ تیاری یوں ہی نہیں ہو رہی دھارمی کی آترہ چناؤں نشان کے ساتھ نہیں ہوتی آدت کی اس یاترہ کے بعد لکھنو سے ایوڈیا تک لوگوں کو پتا چل گیا کہ شیو سینہ کا چناؤں نشان تیر کمان ہے مجھے لگتا کہ یہ اوکتار یا پولیٹکس یہاں بولنا اچھت نہیں رہے گا شیو سینہ کہ جو پولیٹکس رہا ہے جو ہندوتو رہا ہے وہ آپ سبھی کو پتا ہے میں ہر بار یہی کہتے آیا ہمارا پولیٹکس سمپل ہے ہمارا ہندوتو ساف ہے رگو کل ریت صدا چلی آئے پران جائے پر وچن نہ جائے جو بھی ہم چناؤں میں وچن دیتے وہ پورے کرتے چناؤں ہو یا نہ ہو جیتے ہارے ہم ہمارا وچن پر خرے گھرتے یا ہم راجنیتی کے لئے نہیں ہم ہماری آستہ کی بات اور درشن کرنے آئے ہیں پچھلے سال بھی آئے تھے کوویڈ کی درمیہ نہیں آ پایا لیکن اسی سے پہلے جب شپت اوڈو ساب تھاکرین لی تھی مکھی منتری کر کے تو ہم سارے پورے شیف سنا پریوار کو لے کے یہاں رامل اللہ کا درشن لینے بھی آئے تھے شیف سنا مراتھی مانوش کی پارٹی رہی ہے اتر بھارتیوں کی چہتی نہیں رہی اگر ایوڈیا سے سٹے یو پی کے عوض سے گئے ووٹروں کو دیکھیں تو ان کی پہلی پسند بی جے پی ہے دوسرے نمبر پر کانگریس ہے تیسرے پر نسی پی ہے اور چوتھے پر سماجوادی پارٹ اتر بھارتیوں کی ریٹنگ لسٹ میں شیف سنا آخری پایدان پر بھی نہیں تھی مگر ادھو تھاکرے نے آؤٹریچ بڑھائی ہندوٹ اور ایوڈیا کی بلینڈنگ اس کی تاثیر اور بڑھا سکتی یہی وجہ ہے کہ راج تھاکرے کا ویرود کرنے بردھوشن شرن سنگھ آدھت کی یاترہ پر خاموش آدھت کے مطابق بردھوشن سے تو ان کی بات بھی بلکل ہم بھی سبھی ہیں اور اس لئے ہم نے بھی ان سے بات کری ہے اچھی بات ہوئی ہے اور انہوں نے سوادت تو کیا ہے لیکن ہمارا ناتا یہاں سے یہاں کی لوگوں سے ہے اور یہاں کہ بگوانچری رام سے ہے وہ ہمارے سب کے دلوں میں ہیں بگوانچری رام ہو سیتا مئیہ ہو برد جی ہو سب ہمارے دلوں میں ہیں اور اسی لئے اس سمیہ بھی کہ 12 صاحب ٹھاکی کی تو ممیقہ تھی یا 2008 میں پکشم رمو اردو صاحب ممیقہ ہو یا شفر دلوں کے بار مکھے مدید صاحب یہاں ہے اور دلشن میں رام راج سب کرنا ہے ہمارے ہاتھوں سے اچھی سیوہ ہو اسی لئے ہم یہاں آتے ہیں یہ کوئی چنانوی معاملہ نہیں ہے نہ کوئی راج میتک مشہ ہمارے لئے آستہ کے مشہ جیسی بھارت آستہ سے یہ کوئی جڑی ہوئی ہے ایسی ہمارے دلوں آدیت تھاکرے ایوڈیا دورے میں کسی اور مسئلے پر بات کرنے سے بھر سک بچے مطھرہ اور کاشی کی جیان واپی تک پر نہیں ہو شیو سینا یوں بھی آدیت کی آترہ میں کسی طرح کا بیواز اور مگر اونگلیاں اٹھانے والے تو نکل ہی آتے ہیں ہنمان گڑھی کے مکھے پجاری راجی داس نے ہنمان چالی سا سوال اٹھا دیا وہ نو نیت رانہ کا اپراد پوچھ ملے انہوں نے کہا تھا کہ ایوہدھی دورہ راجنیت سے پریریت نہیں لیکن جب آپ فیضاباد سے جیسے آپ انٹری کریں گے پوری روڈ ہولڈنگ پوشٹر بینر سے پٹا ہوا ہے ہم کیا یہ راجنیت دورہ نہیں تو کیا وہ سیب سینا جو بالا صاحب تھاکرے کے نام سے جانی باقی تو سمیدھانک دائرے میں کسی نے کہا رام بھکتو نے توڑ دیا کسی نے کہا میں روک رہا تھا تب ٹوٹی لیکن ایک ایسے نہیں تھا جو پرکھر ہندو توا دی جن کی پارٹی سناتن دھرم سنسکرطی کے لیے ہندو اور ہندو کی رکھ جس جنم ہوا اس کے ناتے ایوڈیا سب کی ہے سواغت ہے کوئی دکت نہیں ہے ان کی بیچار دھارہ جو پریورت آیا ہے سب سنا جو اپنے دھرمان ترن کر لیا ہے سب سنا کا جو گرگٹ جیسے روپ بدلنے والا ہے اس کا ویرود ہے آپ مہراشت میں دوسرا بھاؤ اور مہراشت نکل آئیے آپ آئیے آئیے تو ایک دم بھاگوا میں ادھر عدالت میں پیشی کے لیے جا رہی نمیت رانہ نے ممبئی میں یہی سوال اپنے ڈھنگ سے اٹھایا ایوڈیا کا دورہ اور حرمان چالیسہ کا ویرود مہراشت میں حرمان چالیسہ پڑھنے والے پر دیشتروں لگتا ہے اور یہ کون سا مو لے جا کر آئیوڈیا میں رام لاللہ کی درشن کرتے ہیں تو یہ اگر وہ خود بولتے ہیں سٹیج سے اگر رانومان چالیسہ پڑھنا ہے تو کشمیر میں جا کے پڑھو یہاں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے پھر رام لاللہ کی درشن کرنا بھی ان کے لئے ضروری نہیں ہوگا پھر دکھاوا کیوں ظاہر ہے ایوڈیا صرف آستہ کا سوال نہیں ہے وہ ہندو کی زمین کھوتی شیو سینہ کو اُبار نے کا ذریعہ ہے ممبئی میں بسے ایوڈیا کے آس پاس کے لاکھوں ہندو کو جوڑنے کا ذریعہ ہے مگر ایوڈیا آج ایک اور دلچسپ گھٹنا کی گواہ بنی راہل گاندھی کی پیشی کے ویرود میں کانگرس کے ایک نیتا نے پردھان منطری کو اپ شب گھے خبر آج کی طرح ویرل ہوئی شیو سینہ نے پردھان منطری کے لیے استعمال کی گئی بھاشا کا پرزور ویرود کیا گصہ ہے پردرسن کریے گصہ ہے بھوک سب تکت ہنسا کرنا کسی کو مارا ماری کرنا ایسی پردھان بند ہونی چاہیے شیو سینہ کے سپوک پرسن آنند دوبے اپنی بات پر اگ دم قائم کی بھلے کانگرس پارٹی سہیوگی پارٹی ہے مہاراش ستہ میں لیکن بھاشا کے مریادہ سب کو پالن کرنا چاہیے ہے کہ گڑ بندھن نے اس سے دھوکھا کیا ہے سنجے راؤت اسے سامنا کے سمپاد کیے میں ظاہر بھی کر چکے ہیں منگلوار کو پردھان منتری مومبئی میں تھے دو دو آیوجنوں میں سیم ادھو تھاکرے ان کے ساتھ تھے دونوں آیوجنوں میں ادھو کو توجہ مگر ڈیپٹی سی ام اجید پوار کی اپیکشہ ہو گئے جس کی انہیں کسک ہے سمجھ سکتے ہیں تو اس کے سیاسی سنکیت سمجھ ہی انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا اپ سٹور پر